تو کہا ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو لن تدلو بادی آبادہ کبھی بھی گمرانی ہوگے سوال پھر کھڑا ہوا کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہلِ بیعت کے دامن کو بھی تھاما جائے کیا ہماری ہر ضرورت کو قرآن قرآن نہیں کرتا ہر دکھ کا مداوہ نہیں ہر مرز کا علاج نہیں ہر پریشانی کا حل نہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کو سندوق دیا بیٹا اس کو لے جاؤ اور تجلہ میں پھینکاؤ اور سنو کھول کے نے دیکھنا اس کے اندر گیا ہے کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے مرید نے سندوق اٹھایا اور تجلہ کنارے پہنچا جب سندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی نے راہیں چھوڑ دی بڑی محبت سے سندوق اپنی آغوش میں سمیٹا بڑا حیران کل منظر تھا واپس آیا تو شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو شاید کبھی سوال نہ کرتا لیکن مجھے بتایا جائے اس سندوق میں تھا کہ آج اس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شیعہ تھی تو آپ نے پھینکوائی کیوائی شیخ فرمانے لگے بیٹے تم منظر ایسا دیکھ چکے ہو جب تک بتاؤں گا نہیں تمہیں قرار نہیں ملے گا سنو میں نے تصوف کے اسرار و غموز اور غوامز پر بارہ سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب لکھی تھی پھر بارہ سال اس کی نوک پلک سوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا پھر بارہ سال سوچتا رہا یہ کتاب لوگوں تک پہنچاؤں کے نہ پہنچاؤں آج چھتیس سال گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنیت کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے قرآن اتنا کافی ہے اتنا وافی ہے ہماری ضروریات کا اتنا کفیل ہے تو جب قرآن موجود ہے تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہلِ بیعت کے دامن کو بھی تاما جائے تو سنو ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتی ہے اس کی عملی مش ایک ہوتی ہے تھیوری دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلہ کے تپتے ہوئے ریکزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے اس لئے کہ نہ قرآن کو چھوڑنا اہلِ بیعت کے دامن کو چھوڑنا قرآن کی تعلیم کی طرف قرآن کی تلاوت کی طرف بھی غربت دلائی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھٹ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت تاتا گنج بخش علی حجویری سے ان کے ایک مریب نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں قرآن سے تعلق قائم کرنے کی تلقین کی فرمایا کہ تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن گول کے بیٹھ جایا کرو یہ رب سے ہم کلام ہونا سحل بن عبداللہ دوسری کسی جنگل میں رہتے تھے لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا سحل جنگل میں رہتے ہو آو نا شہر میں تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے تو یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کاٹتے ہو کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں کہا کسی نے کیا کہنا تھا ہم خود دیکھ رہے ہیں کہا تم نے غلط دیکھا میں تنہا نہیں ہوں جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں یہ رب سے ہم کلام ہوں اس کی ترخیب دلائی